بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیگر علماء کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی دعوتِ ولیمہ پر تشریف لے گئے جس نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح دو بھائیوں سے کر دیا تھا اس تقریب کے دوران سرپرست انتہائی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر آیا اور کہنے لگا ہم لوگ سخت مصیبت میں پڑ گئے رات غلطی سے دلہن بدل گئی اور ایک شخص دوسری عورت سے ہم بستر ہوا ہے سفیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی مزائکہ نہیں حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا ایک سوال بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر شخص پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہے اور ہر عورت اپنے شور کے پاس چلی جائے لوگوں نے اس جواب کو پسند کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خاموش تھے مزر نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کچھ فرمائیے صوفی الرحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے سوا اور کیا کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں لڑکوں کو میرے پاس لاؤ دونوں حاضر کیے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک سے پوچھا کہ رات تم جس عورت کے پاس رہے وہ تم کو پسند ہے دونوں نے ہاں میں جواب دیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے لڑکیوں کے نام دریافت فرمائے اور مسئلہ کا یہ حل تجویز کیا کہ دونوں مردوں کا نکاح جن عورتوں سے ہوا تھا ان کو طلاق دے دیں اور ہر ایک اس سے نکاح کر لیں جس سے اس نے ہم بستری کیے لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے اس جواب کو بہت عزت سے دیکھا مظر کھڑے ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کی محبت پر مجھے ملامت کرتے ہو